موسیقی ایم پی اے سید عبدالرشید صاحب پہ اور باقی کارکنان پہ دو سو سے تین سو کارکن جس میں انوالف کیے تھے تو ان کی یہ ساری افائیز بدنیتی پہ مبنی تھی تو ہم لوگ آئے ہیں ہانوبل ہائی پورٹ میں اس کی کوشمنٹ کے لیے درخواست فائل کی تھی تمام افائیز کی تو موزد عدالت نے حکم جاری کیا کہ اگلی پیشی تک پولیس کو روک دیا کہ کوئی بھی کوئی ایکشن نہیں لیں گے سید عبدالرشید صاحب اور باقی کارکنان کے خلاف نوٹسز کس تاریخ کے ہوئے ہیں اور کس کس کو پارٹی بنائے تھے یہ تفصیلات بتا رہے ہیں نوٹسز دو افتے بعد کی تاریخ دیئے عدالت نے اور اس میں ڈی آئی جی کراچی ساو ایسس پی کراچی سٹی ڈی آئی جی ایس پی لیاری ڈویجن اور تین تھانے بغدادی کلری اور چاکی وڑا ان کے اسیچوس کو پارٹی بنائے گے ان تمام کو عدالت نے آگلی تاریخ پر حاضر ہونے کا حکم دیئے رشید بھائی آپ بتا دیئے گا کیا کیسز ہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لیاری کے ساتھ جو حکومتی رویہ اس وقت موجود ہے اور بلیاتی انتخابات کے دوران گینگ وار کے بعد گٹر وار کا ایک سلسلہ جاری ہے اور پورا لیاری سیفریج کے پانی میں ڈوبا ہوا عوام جب اعتجاج کرتی ہے تو سن حکومت اپنا ریاستی جبر ان کے اوپر مسلط کرتی ہے اور لیاری میں مستقل لوگ اس کیفیت میں موجود ہیں کہ ان کے بولنے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے پچھلے دنوں یہی سلسلہ جاری تھا عوام اعتجاج کر رہی تھی اور جب مجھے پتا چلا تو میں وہاں پہنچا ہوں تو اس پر پہلے پیپلس پارٹی کے لوگوں نے حملہ کیا ان مظاہرین کے اوپر جو جمعہ اسلامی کا اعتجاجی کیمپ لگا تھا اس کو گرایا اور پھر بعد پولس نے بھی تشدد کیا اور میں وہاں کا ایم پی ہوں اور میرے ساتھ بھی ناروہ سلوک رکھا گیا مجھے سڑک پر گسیٹا گیا گیا میرے گروان پھاڑے گئے گالیاں دی گئیں اور یہ سب کام جو ہے وہ اے ایس پی اور پھر جب اعتجاج کرنے نکلے تو پھر آپ کہلیں کہ ایک گھنٹے کے اندر جو ہے وہ تین ایف آی آریں جو ہے وہ کٹی گئی ہیں جس کے اندر وہاں پر جو اے ایس پی آتف مونیر جس کے اوپر ایڈیشنل چارج ایس پی لیاری کا بھی دیا گیا ہے وہ مستقل طور پر جو ہے حکومتی جماعتوں کے نمائندوں کی سرپرستی کر رہا ہے اور جہاں کوئی عوام اپنے مسائل کے لیے نکلتی ہے تو ان کو ریاستی جبر کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور مستقل یہ عمل جاری ہے اس عمل کے اوپر ہم کھڑے ہوئے تھے پھر ہمارے خلاف ایف آئی آرے کاٹی گئی تو آج ہم موزز عدالت کے اندر جو ہے اس کے اوپر پیٹیشن فائل کرنے داخل ہوئے ہیں اور الحمدللہ عدالت نے عوام کا مقدمہ سنا بھی ہے بات بھی اس کے اوپر ہوئی ہے اور ڈی آئی جی ایس ایس پی ایس پی ڈی ایس پی ایس ایچوز کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور ان کو کسی بھی قسم کی کاروائی سے روک دیا گیا ہے کہ جی ایم پی عبد الرشید اور جو نامزد دو مید بار بل دیا تھی جماعت اسلامی ان سب کے خلاف ایف آئی آرے کاٹی گئی تھی دو سو سے زائد کارکنان کو اس مقدمات کے اندر جالی ملوث کیا گیا تھا جس پر عدالت آلیہ نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب تک ان عدالتوں کے اندر ہماری بات سننے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ پولیس کو اس ان ایف آئی آروں کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوگی اور ہمیں ڈیٹ دیئے اور متعلقہ فریقین کو نوٹی زاری کر دیئے گیا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کمپین چلانا تو تمام سیاسی جماعتوں کا آئینی قانونی حق ہے اور جب انتخابات لڑی جاتے ہیں تو اس کے اوپر کمپین بھی چلتی ہے مسئلہ اس وقت کمپین چلانے کا نہیں ہے مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ پیپس پارٹی کے مستقل لیاری میں جبر کے خلاف اب ایک توانہ آواز اٹھ کر کے سامنے آئی ہے اور جماعت اسلامی نے لیاری کے لوگوں کو منظم کر لیا ہے تمام یونین کانسلز کے اندر جو ہے وہ کنڈیڈرز ہمارے موجود ہیں اور الحمدللہ عوامی لوگوں میں سے ہیں اور پذیرائی بھی ان کی موجود ہے تو پیپس پارٹی اور سین حکومت جب اپنی عوامی پذیرائی کھوک پیٹھی ہے وہاں پر تو اس نے اب ریاستی جبر کا جو ہے وہ سارا لیا ہے اور وہ آروز کے ذریعے اور آپ کہلیں کہ جی ایسے چوز کے ذریعے اور ڈی سی اور ایسیز کے ذریعے جو ہے وہ انتخابی عمل کو جو ہے وہ سبوتاش کر کے اپنے حق میں آہ ثابت کرنے کی کوشش کریں بارش کے پاس شہر کی صورتحال بھی تو دیکھ لی ہو کہ آپ لوگ نے آپ کس طرح الیکشن کپینٹ جلائیں گے لڑیں گے اور اگر الیکشن لڑھ کے بھی یہ زوران آپ کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر کیا ہو رہا ہے دیکھیں بارش تو میرا خالے کے دنیا بھر میں ہوتی ہے بارش کا مسئلہ نہیں ہے یہ قدرت کی رحمت ہوتی ہے اور یہ تو ناکامی حکومت کی ہے انتظامیوں کی ہے اور انتخابات لڑے ہی اسی لیے جاتے ہیں کہ اگر کچھ ناہل لوگ موجود ہوں تو ان کو ریپلیس کیا جائے اور اچھے لوگ آ جائیں تو ہمارا تو مستقل یہ مطالبہ ہے کہ ولدیاتی انتخابات کو اپنے شیڈول کے مطابق ہونا چاہیے تھا بارش کی وجہ سے اگر آخر کر بھی دیا گیا تھا تو آگے بڑھا بھی دی گئی تھی تاریخیں تو مہینے کا جو ہے وہ ڈسٹنس کے بہرحال خود ایک سازش کی اکاسی کر رہا ہے